میری پلکوں کے تلی میری سب خواب جلی جانے کب رات تلی جانے کب سانس چلی اسی نے تمہیں ہنا کے بارے میں بتایا تھا مجھے ہنا کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا اصل میں میرے بچپن کا دوستہ ہی ہے چاہتا تھا کہ میں اس کے یہاں شادی کروں اور میں نے انکار کر دیا تب سے میرا دشمن بن گیا جہاں ملتا ہے مجھے زلیل کر کے رکھ دیتا میرے پر چھوٹا اعظام لگا کہ مجھے پولیس ٹیشن میں بن کروا دیا اس لیے میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں شاید اسی نے تمہیں ہنا کے بارے میں بتایا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا ہنا کے بارے میں اور اگر ہنا کوئی ہے نہیں تو آپ اس کے نام پر اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں کہاں پریشان ہو رہا ہوں میں تو ایسی پوچھ رہا تھا بیٹھے میں کھانے لے کر آتی موسیقی 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 تبیت کیسی اببو بہتہ بہتہ رہے بخار اتر گیا چکہ رہے بخار اتر گیا کھراچی میں ہوایا بڑی ٹھنڈی چلتی ہے بہتہ پر ہمارے ہیدر آباد سے اچھی نہیں چلتی کیا بات ہے ہیدر آباد کی اببہ میں نے سوچا ہے کہ میں کاشب کو ایک موقع دوں گی بات کروں بہتہ مجھے پورا یقین ہے بہتہ کہ ایک عرصے کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا چلے میں ناشتہ بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کاش اس کے عصے کا بدوک اللہ تعالی مجھے دے دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے میں اس گھر میں اور ناشتہ کبھی وقت پہ نہیں ملتا کیا ہو گیا ناشتہ تو نمو نے بنا رہا تھا بنایا کیوں نہیں میں گئی تھی اٹھا رہے وہ کہہ رہوں گی تب یہ تھی ٹھیک نہیں ہے واہ بہی فاہ ایک دن میں کے رہ کر آتی ہیں آج کل کی لڑکیاں اور مبار ہو جاتے ہیں تمہاری گریفتی مصبوط نہیں ہے بہو پر سختی کروں گی تو پھر بھاگ جائے گی اچھا آپ کی لئی انڈا بلا دوں میں ضرورت نہیں ہے بہت دیر ہوگی ہے میں دالچاوال کھال ہوں گا بولٹم مارکریٹ سے کاشیف اٹھ گیا ہے نہیں وہ تو صبح چھے بجے کسی سے ملنے چلا گیا کس سے کاشیف بے اس کے حوال میں کچھ بھی نہیں ہے کیا مطلب کچھ تسویریں تھیں فیمڈے کی پچاس کونٹیک لمبر تھے اس میں ایوب کا کوئی لمبر نہیں تھا موبائل میں کوئی ایب بھی نہیں ہے نہ فیس بک نہ وٹس اپ اور پرس میں کیا تھا پرس میں چھہ دار روپے تھے یہ چھہ دار روپے یہ پیسے تم دونوں رکھ لیو اب کیا حکم ہے بھائی ایوب کی فوٹو تو ہے نا تم دونوں کے پاس یہ جہاں بھی نظر آئے مجھے خبر کرنا سب سے پیلا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صلاح کاشب کا اس طرح پیناہ کے نام پر پریشان کبھی ایوب کی فوٹو تو کبھی کسی اور کی فوٹو دکھانے کا کیا مطلب ہوا مجھے تو ایوب نے بتایا تھا اور کاشف ایوب تک پہنچ گیا اگر کچھ نہ ہوتا تو کاشف کے پاس ایوب کی تصویر کیسے آتی مطلب کاشف ایوب کو ڈھونڈ رہا ہے دیمان تو کہتا ہے کہ یہ سب سچ ہے پر دل ماننا نہیں چاہ رہا میں کس اچھی مشکل میں پھنچ گئی کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا آ گئی اپنی گھر سے یہ سوچ کر آئی تھی کہ جہاں بھی بیماری کا ناٹک کر رہوں گی پتا ہے سب بھوکے کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہے ہاں پیری طبیعت نہیں ٹھیک طبیعت نہیں ٹھی تو بھرسو صرف چیک تو کر کیا ہوا ہے بننوں کو امیم بخار بخار دوا لے کے نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا چرا اٹھو دو گولیاں لے ابھی بخار ٹھیک ہو جائے گا اٹھو لے لے تھیوں دیکھو نمو تو میری بات ہوگا برا نہیں مانا کر بھئی جو ابھی کہتے ہیں تمہارے بھلے کے لئے ہی کہتی ہو اور تم جانتی تو مجھے غصہ زیادہ آ جاتا ہے بلکل بھابی پر جو سائے ہے نا یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تیرے پر کوئی سائے نہیں ہے ارے ہے نا گل گئی تم اممہ بنگالن نے کیا کہا تھا کہ تم پر بہت برا سائے ہیں برا بہت خطرناک سائے ہیں بھابی پر مجھے یقین نہیں ہے ارے ہمیں تو ہے اس خطرناک سائے سے بچانے کے لئے تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں باتا ہے نمو بھابی اممی بہت پریشان تھی آپ کے لئے جب بھی آپ کو یہاں واپس لے کر آگئی ہیں ہاں ہاں سوچ کیا رہی ہو بھائی یہ بتاؤ مجھے نمو بھائی کے پیاری نمو یہ بتاؤ یہ کونسا ایسا گھر ہے جہاں ساز بہوں میں کھٹ پٹ نہ ہوتی ہو ہاں دل پہ نہ لیا کرو میری باتوں کا ایسی ہوا میں اڑا دیا کرو میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں کیوں تبسوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ہاں آج سے تم کوئی کام نہیں کروگی اور خیر جو بھی کروگی نا یہ تبسوں تمہارا ہاتھ بٹائی گی بس کہہ دیا میں نے چلا اپنا مو ٹھیک کرو بتاؤ تم کیا کھاؤگی کیا مگواؤں تمہیں لیے ہیں اچھے پھر ایسا کرو دودھ پیلو جاو یہ تبسوں دودھ گرم کر کے لاؤ ہاں اے ہاں تمہیں کر کے لاؤگی اور کون کر کے لائے گا جاو میں ہمیں آتی بابی ہاں پس ایسی کام چھوڑے تھوڑی سی اب تمہاں ساتھ کام کری گی نا تو سیکھ جائے گی ہاں تاری یہی یہ وہ لڑکا سر سر میں نے کچھ نہیں کیا سر سر موسیقی ہاں بولو سر میں نے کچھ نہیں کیا سر یہ لوگ مجھے ایسے اٹھا کر لے آئے ہیں تو کرتے کیا ہو سر میں تم نوکری ڈھوڑ رہا ہوں سر کسی کو حراسہ کرنے کی سزا جانتے ہو نہیں سر اسے لے جاؤ اس کی خلاف انیسمنٹ کی رپورٹ درج کرو تاکہ اسے پتلا کی سزا کیا ہوتی ہے سر میں نے کسی کو حراسہ نہیں کیا سر لے گے جاؤ اسے سر مجھے ماہف کر دے سر میری ماہ کیلئے سر میں نے کچھ نہیں کیا مجھے ماہف کر دے سر دوسری کی بہن بیٹیوں کو تن کرتے ہو اور اپنی ماہ کی بڑی فکر ہو رہی ہے تمہیں لے گے جاتے سر لے جاؤ سر سر میں نے کچھ نہیں کیا سر 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 میں نے کچھ نہیں کیا جی لیو سر کیا بات ہے آج بہبی پر بہت پیار آرہا تھا اس پاس سوچا ہے میں نے کہ پیار کے مار ماروں کمبخت میرا تو دل ہی نہیں چاہتا اس سے بات بھی کرنے کاشف کے زندگی کے لیے جھوٹا پیار تو جتانا یہ بنا ہوئی کب وہ اماؤس کی رات آئی کب ہمائی جان چھوٹے ہی اس سے ہرے جان لیں گے تو جان چھوٹے گی نا اب ماؤس کی رات تک اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ کروہ گھو بھی پی لیں گے اب چاہے تو پیئے وہ تم کیا کہہ نہیں تھی خودکشی کا خط مجھے سمجھ دی آئی تھی اماؤں بھابی نا مرنے کے بعد ایک خط چھوٹ کر جائیں گی اور اس میں لکھا ہوگا میں نمرا کاشف اپنے پورے ہوش رہ آواز اور اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہوں اے 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 لیکن وہ خط لکھے گا کون میں لکھوں گی تم لکھوں گی لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ تمہاری لکھائی پکڑی جائے گی اے اے امی کمپیٹر پر ٹائپ کروں گی اس پر سائن کروں گی اور پھر لاش سے انگھوٹا لگو آلوں گی دیکھو بیٹھا جو بھی کرنا نا بہت دیاد سے کرنا آپ بے فکر ہو جائیں کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا گھر چاہے پیو ساتھ یہ لیں چائے ندیم کا فون آیا تھا شادی پر بولا رہا ہے آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں میں تو نہیں جا رہی احسا رکھو رشتہ ہمارا اس سے آشی کے مرتے ہی ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تھا اس سے مینال تو ہے تو مینال کو کیا پتا اس کے باپ پر دوسری شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے بس کر دیں ختم کر دیں یہ سارے چونک چلیں حد ہے مرکی نہیں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنے 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 مزاک کرنا ہے بس بس کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کاشف کے پاس میری تصویر کیسے آئی کیا یہ ہے یہ تصویر تو نہیں جو جو کم ہو گئی تھی لیکن اس تصویر میں تو میرے ساتھ نیمو تھی اگر وہ تصویر ہوتی تو نیمو اس بات کا ذکر ضرور کرتا کاشف کے پاس میرے اگلی کی کوئی تصویر ہے لیکن وہ تصویر اس کے پاس کیسے آسا تھا وہ مجھے کیسے جانتا ہے ایوب آپ ملے ہی نہیں اوہ تیرا سل میری ٹانگ کا پلسطر ابھی اترا نہیں ہے اترے گا تو ضرور ملنے آنگا اوہ اچھا انکل اور حمزہ کیسے ہیں ہاں ابو کو بخار ہو گیا تھا پر اب ٹھیک ہے اچھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بھائی سمجھ کر ضرور بتا رہا بھائی کہا ہے بتاؤں گی نہیں مانگ لوں گی ہاں کیوں نہیں ایوب میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ بدل لیا ہے کیا سوچا میں کاشف سے کھلا نہیں لوں گی یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میں آپ کو میں اپنے بیٹے کی خاطر کاشف کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں واتا کرتا ہوں آپ دونوں کو کاشف کے گھر پہنچا کر دم لوں گا اب بتا نہیں کاشف کی دوسری بیوی کیا کرتی ہے کاشف کی بیوی کچھ نہیں کرے گی میں کروں گا کیا کرو گے وقت آنے پر بتا چل جائے آپ صرف اپنا سوچیں نمو کا مجھے سوچنے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ایسے ہی میرا یہ بستر اترتا ہے میں ملتا ہوں جی ہم انتظار کریں گے اللہ حافظ خدا حافظ میرا تو مقصد ہی نمہ کو طلاب دلوانا ہے ہلو جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا کیا ہے جی بتائیے اوہ ماشاءاللہ مبارک ہو جی بہت مبارک ہو جناب تو کب ہے جناب یہ؟ اچھا اور کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اچھا 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 جی جی آئیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے بلک جی آپ وہ سینڈ کر دیجئے کر دیجئے لکیشن بھیج دیجئے جی اوکی 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 خدا حافظ کون تھا؟ نمہ کے پہلوئی کا فون تھا شادی پہ بلا رہا تھا شادی پہ بلا رہا تھا؟ کس کی شادی؟ اس کی اپنی شادی ہے خود کر رہا ہے شادی کوئی شیبہ نامی لڑکی ہے اس سے کر رہا تھا ہے؟ اچھا واہ کب ہے؟ یہ اگلے ہفتے بہت تعقید کر رہا تھا خاص طور پر تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہیں ضرور ساتھ لے کے آئی ہوگا ٹھیک یہ کیا باتتا ہے؟ تم نے کھانا نہیں کھائیا؟ میں کھوک نہیں ہے کھوک نہیں ہے؟ میں نے بھی نہیں کھائیا ہے ساتھ میں میل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تانے والا ٹھیک ہے چلے، شاہو کھاب؟ راز ہو گیا؟ شاہید نمیلے کوئی والا فیمی ہو گئی تھی موسیقی غلط نہیں سوچیں گے تو غلط فہمی نہیں ہوں گے وہ وہ لڑکا یہ اوک جو ہے نا اسے میرے دوست فہید نہیں بھیجا تھا ہماری شانتے پر پتہ نہیں اپنی کسی بہن کا بگا لے رہا ہے ان سے اس لئے پتہ نہیں کسی ہنہ کے ساتھ میرا نام جوڑنی کوشش کھائر رہا ہے لیکن میں پتہ لگا لوں گا اور اب تمہیں ذرا سا بھی پریشان نہیں ہونے دون آپ کسی کے کہنے پر مجھے چھوٹ تو نہیں دیں گے نہیں چھوٹ آپ پہ کھائیں کھان کیسے دن مجھے کھائیں ملکنے مہتا beh lambie بای کھر چکنو ری نمو کی سیamblio ہو گئی ellas مام و ممان جان ہو گئے تمہارے کتنی فرنڈز آرہے رشید بھائی اور ان کی وائف ہو وہ تو میرے طرف سے ہوں گے نا چھ تو میرا تو کوئی خاص ایسا دوست ہے نہیں ہو سکتا ہے آفیس کے ایک آپ کو لیگ کو بلالوں میں نے تو چالیس لوگوں کا کھانا آرڈر کیا ہے میرے دوست ملا کے ٹوٹل تیس لوگ ہو رہے ہیں ایسا کرتی ہوں پھر کیٹرنگ والے کو کم کھانے کا کہہ دیتی ہوں چیگے کیا بات ہے شادی کے لیے دل نہیں مان رہا کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس طرح چہرہ کیوں مرچایا ہوگا ہے تھگیا نمو آرہی ہے نا انوائٹ کیا ہے میں نے اس کے پورے سے سرالو آلوں گا لیکن نمو کا آنا ضروری ہے میں اس کے سامنے تم سے نکا کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسے پتا چل جائے کہ تم صرف میرے ہو جب تک ہمارا نکا نہیں ہو جاتا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی مرچ ساتھ پر مجھے بلکل بھی احتبار نہیں چھوڑوں گی چھوڑوں گی جیسے تمہا نہیں مرسی ہے تارک تو پاپا نے کیٹرنگ کے بزنس میں ایسا علجا دیئے کہ تارک روڈ سے نکلنے کا موکہ ہی نہیں ملتا بس یار ایک بار یہ پلستر اتر جائے اس کے بعد آ جائے کروں گا انشاءاللہ ضرور تارک روڈ سے موکہ ہی نہیں ہلو ہاں فران شیبہ بات کر رہی ہوں جی جی مادم فرمائی ہے وہ میں نے تم سے چالیس لوگوں کا کھانا کھاتا نا ایسا کرو تیس لوگوں کا کھانا کردو نکاپ جی جی میں کروا دوں گا مام اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہاں یاد سے اپنی امی سے کہہ دینا کہ وہ میرے نکاپر ضرور ہے جی جی وہ ماں آپ نی پوری تیاری کر چکی ہے جی چھنو اچھی بات ہے اکے اللہ حافظ موسیقی 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 ڑھینڈا موسیقی اوپر سے میرے کو آن لائن بھی لگا رکھا ہے خیر اینیویز تم بتاؤ کیا چل رہا ہے کچھ نہیں یار گھر بیٹے بیٹے بھوڑ ہو گیا ہوں چار دن بعد فائنالی یہ پلسٹر اتر جائے گا پھر دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے اور بھائی چھ دن بعد میڈم شیدہ کی شادی بھی ہے تمہیں لے کے چلوں گا تیار ہے نا اور اسی بانے تمہاری بوریت بھی کم ہو جائے گی اچھے یہ بتاؤ نیموں سے بات ہوتی ہے ہاں بس ہوئے جاتی ہے بس ایک بار اس ظالم انسان کے سکنجے سے ہلاک کروانے نہیں مکھو سب شادی پہ جا رہے ہیں کپڑے دلواز نہیں دوائے میرا جانا ضروری ہے کیا آہ ضروری تو ہے تمہارے ندیم مہینے دعوت دعوہ بھیجا میرا دل نہیں ہے جانے کا کیوں بس ایسے دل نہیں جا رہا سب لوگ ڈیسائیڈ کر چکے جانے کا آپ لوگ چلے جائیں انسے کہتی جیگا کہ میں بیمار ہوں مہینے دلواز ہوں مہینے دلواز ہو مہینے دلواز ہوں نہیں، نہیں تو تو پھر چلنو لن بھے کپڑے دلازے تا حسنوں مہینے دلالا کیا سیجورتا ہے اتنا کپڑے رکھے تو ہیں ٹھیک کوئی ضرورت لیکن ہم مانس روٹ تو جا سکتے پر بڑھی آمیں گے آتھیم موسیقی کچھ ہے یہ گئے دونا باتا نہیں بتا کی نہیں گئے جگڑا تو نہیں ہوا مانوس واری جگڑ تو نہیں رہی تھی میرے بچے سے نہیں نہیں خاموشی سے گئے دونا تو پھر ناز دخریں اٹھانے گیا ہوگا بی بی کے ارے اپنے اسے کئی کھوٹا ہے تو کیا کرے ہوں فون تو لگاؤ بھائی کو نہیں ہمی نہیں میں نہیں کال کر رہی بھائی کو وہ خامک ہے اس سے میں آ جائیں گے کسی بھی کام کی نہیں ہے تو فون ٹک کرنے کی نہیں ہو ہر میں تو ایک بات کہنا چاہ رہی اب ہمیں نمو کے ساتھ بہت پیار اور معبت سے رہنا ہوگا اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں صحیح کہہ رہی ہے تھوڑا بیترہ تم پدلنا ہی بڑھے گا کیوں وہ کیسے ٹیکھو اس کے بہت سارا خیال رکھیں گے ہم اور اور روز آلن رہت کو اسے دو دیا کریں گے تاکہ اسے ہم پہ ہیت پار آجائے ٹیکھو 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 ٹیکھا ٹیکھو 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 ٹیک ہے ٹائم کیا ہوئے certificates ایک بج گرے آپ سو جائے می ہاں میں بھی سوچ رہ ps سو جانا چاہیے لیکن سو گز دونوں آئے نا ٹائم ذہون روڈ کر لے نہ کر ٹیکھو 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 ٹیکھا ٹیکھو ٹیک ہوا میں سونے جاتے ہوں سو جائیں مرام زیادہ ہاں اللہ کرے جلدی آجیں تین دن سے موبائل بن جا رہا ہے یہ فراغس افشام ہوں کون کرتی ہاں ہلو افشام جا کری تھی تم ہاں کیا ہوا وہ تم سے ضروری کام تھا مجھے کاشیف سے شادی کروا دو تمہارے سارے کام کر دوں گی اوہو پریشان کیوں ہو رہی ہو بس بہت جلدہ نمبو بھاپی سے جان چھٹنے والی ہیں ماں بن جاؤ گی تم بھاپی میری بس بس رہنے تو تم تم اور خالہ تو بس جھوٹی تسلیہ ہی دیتے رہتے ہو کام بولو وہ 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 فراس کو بتایا ہے تھا تمہیں میں نے کونسا وہ آکستان چوک والا آہو وہی آہو وہ فون بن جا رہا ہے تین من سے بتا نہیں کہاں چلے کیا ہے پریشانی ہو رہی مجھے بہت ارے چھوڑ دیا ہوگا اس نے تجھے تب ہی تو فون بند ہے نہیں نہیں وہ ایسا لڑکا نہیں ہے ایسا توڑی کر سکتا ہے وہ بس تو میرے ایک کام کرو تم اس کی گھر جا کے دیکھو نا پوچھو اس سے وہ ٹھیک تو ہے نا کہاں غائب ہے اچھا ٹھیک ہے گل جا کے بتا کر لیتے ہوں چل اب فون رکھ مجھے فلم دیکھنی ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھو افشان یاد سے ہاں مجھے ضرور بتانا کیا بولے گا وہ اچھا بابا کرل دوں گی اللہ حافظ فحسان موسیقی شکر ہے تمہارا پلستر اتر گئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب تم سیدھا ایرپورٹ جاؤ اسٹریلیا کا ویزہ تمہارا پہلے ہی لگا ہوا کیا کہہ رہے ہیں آپ اب اس کو ٹھیک تو ہو جانے دیں اتنی جلدی کیا ہے ابو میں کہیں نہیں جاؤں گا کیوں کہیں نہیں جاؤں گے بھائی اس دفعہ میں تمہیں خود اسٹریلیا پہنچا کے آنگا یہ آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہیں اس کی جان بچ گئی ہے میرے لیے بس یہی کافی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا تم چھوڑو انہیں میں تمہارے لیے سوپ بنا کے لے کر آنگا ٹھیک ہے تھوڑا سا میرے لیے بھی لیے آنگا اچھا اچھا بیٹا کیوں کی کھلاتی رہتی میں نے سوچ لیا ہے میں کھولا نہیں لوں گی کیوں یہ آجانا کی ارادہ کیسے بدل گیا تمہاں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ارادہ بدل لیا میں نے تو پھر واکیل کو منہ کر دوں جے میں ایک بار کوشش کرنا چاہتی ہوں یہ جانتے ہوئے کہ وہ آدمی دوسری شادی کر چکا ہے میں ایٹ جسٹ کر لوں گے کیسے کروں گی نا ایک بی بی کے ہوتے ہوئے وہ تمہیں اپنے کر کیوں لیکے جائے گا میں چلے کر چاہے میں الگ جائے لوں گی دیکھو ہنہ مجھے کھل کر پوری بات بتاؤ کیا تمہیں کوئی امید نظر آئی ہے مجھے مجھے پتہ لگے کہ کاشف اپنی دوسری بی بی کو چھوڑ دے گا اوہ تو یہ بات ہے اور یہ تمہیں کس نے بتایا ہے 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 کوئی میں بے سہارا لڑکیوں کے لئے دنیا سے لڑتی ہوں ہنہ اور اگر وہی لڑکیاں مجھ سے سچ چھپائیں تو کیس کمزور پڑ جاتے ہیں تمہیں کھولا کا کیس فائل نہیں کرنا تو تمہاری مرضی لیکن اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں کیا آپ کاشف سے میرے لئے بات کر سکتی ہیں ہم لیکن اس سے پہلے جس نے تمہیں کہا ہے کاشف اپنی دوسری بی بی کو چھوڑ دے گا اس سے مجھے ملواؤ جی ٹھیک ہے میں ان سے بات کر کر بتاتی ہوں آپ کو جی رینا مدم جی جی میں رہی ہوں جی میں پہنچ جاؤں گی ٹائم اچھا مدم میں نے آپ کو بتایا تھا میری شیلٹروں میں دو بچوں کی شادی ہونے والی ہے آپ نے کہا تھا میں ارینج کروا دوں گی جی 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 میں بل کر آپ کو ڈیٹیلز دیوں اوکے اللہ حافظ دیکھو یہ نا تم اسے ایک ہفتے بعد ملو میں ایک ہفتے کے لئے اسلام آباد جا رہی ہوں جب تک تم سوچ لو کہ تمہیں آگے کیا کرنے جی ٹھیک ہے بتاؤ تو سہی کچھ بتا چلا فراس کا یا نہیں بتاتی ہوں پہلے ساس تو لینے دو بات بوری خبر ہے بوری خبر کیا ہوئے فراس جی میں بند ہے کیا لیکن لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہے میری بہن ہو گیا ہے کیا کیا اس نے اسے یہ تو اس کے گھاروانوں کو بھی نہیں بتا کیا کیا اس نے کیا ہوگا اب کیا ہوگا بتاؤ نہیں فراس کا پڑوسی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑائی جگڑ کا کیس ہے لیکن جلتی بہار آ جائے گا لکھر ایسے ہی ہو تمہیں کوئی بھی بات بتا چلے سب سے پہلے مجھے بتاؤ ساہیر ہے بھائی تمہیں ہی بتاؤں گی کسی اور کو بھی پتہ ہے کیا فراس کا پریشان مت ہو چلتی بہار آ جائے لیکن اب ہماری شادی کیسے ہوگی ایرے بھائی تم اسے کہنا کہ اپنی ماں کو بہت تمہانا رشتہ لے کر آئے وہ نہیں اسے بہت ڈر ہے کہ کاشیف بھائی بابا رشتے سے انکار کر دیں گے چلو سوچتے ہیں اس بارے میں پہلے اسے جیل سے تو بہار آ جانے دو یہ یہ نمو پڑے خوش لگ رہی آج تو بھائر میں جائے نمو میری پریشانی خطنیوں کے دے ہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے نکل آئے وہ یہ لے جائے تو بھی ٹھیک ہے آپ کے ہاں ٹھیک ہے بس خانسی تھی ٹھیک ہو گئی چلو اچھا ہوا ارے ہنرو نمو بھی آ رہی ہے ندیم اور شیبہ کے نکاح پر آپ کو کس نے بتایا ندیم کا فون آیا موسیقی موسیقی رحمان میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی اگر خدا نہ خواستہ اس نے آنکھ بھر کے مجھے دیکھ لیا اور میں اس کے خام میں آگئی تو سمجھو میرا تو پتہ کٹ گیا میں دے اس دنیا سے نہ بابا میں نہیں مرنا چاہتی تو نے تو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے تمہارے بس کی دواد تو آپ کو کون سمجھائے آپ کو بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا پی لے نہ چاہے نمو نہ ہوگی عذاب ہوگیا میں نہیں مرنا چاہتی میں نہیں جانے کی صبح صبح کی فلائٹ ہے میری یا ٹھیک ہے اب تو چھوٹے بھائی کی شادی پر ہی واپس آنگا دو سال بعد ایوپ کو کچھ پتہ چلا نہیں یار پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آیا ہے واہید کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں جانتے اور واہید تجھے کبھی بتایا گا نہیں تانک ایسی آپ کی جی بل بل ٹھیک ہے امزامیہ آپ کیسے نہیں ٹھیک کھر پر اکیلا پور ہو رہا تھا میں نے سوچ ہے اس سے بھی گھومانا بہت اچھا کیا انکل کیسے ہیں اببو بھی ٹھیک ہے پس سہدر آباد کو یاد کرتے رہتے ہیں اچھا 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 اینہ آپ کیا کرنا میں نے میں نے ہمزا کی خاتر کاشیب کے پاس جانے کا فیصلہ کر رہا ہوں بہت اچھا فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا اس میں کاشیب کا نمبر کاشیب کے گھر والوں کی ساری تفصیلات بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میں انجیو کی میڈم تاہرہ کو دے دوں گی اب وہی فیصلہ کریں گی کہ کاشیب کے ساتھ اچھا دانت کے ذریعہ بات کرنی ہے یہ ڈائیٹ تاہرہ میڈم آپ سے بھی ملنا چاہتی ہے انہیں کاشیب کے دوسری ڈی وی کے بارے میں کچھ معنومات چاہتی ہے تینکیر میں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے اب دیستے ہیں کیا آپ کے نسیب میں کیا ہے آپ کے نسیب میں کاشیب اور میرے نسیب میں میں میماؤ میں بس سمزہ کا پیوچر بنانا چاہتا ہوں اور وہ جی صرف اپنا اور بے موقع بہت بیار کرتے ہیں اس لڑکی سے بہت بیار کرتا ہوں میرے سب خواب جلیں جانے کب رات تلیں جانے کب سانس چلیں ٹھے